تقویٰ کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی سیچویشن آپ کی ہوگی تو آپ کو چوائس کرنی مشکل نہیں ہوگی آپ ایک دم سے دیکھیں گے کسی نے آپ کو کہا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور آپ نے یوں دیکھا اور فوراں سوچا اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا ان میں سے کونسی چیز حلال ہے میں تو وہ کروں گی جو میرا رب جس سے راضی ہو وہ کروں گی جس سے میں جنت میں جاؤں اچھا پھر اگر دونوں کام حلال ہیں تو پھر آپ سوچیں گی ہائی کوالیٹی کا کام کونسا ہے کونسا کام سنت کے مطابق ہے یہ تب ہوگا جب آپ کو فکر یہ ہوگی کہ میں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے شادی ہے خوشی ہے غمی ہے بچوں کو سکول میں ڈالنا ہے بچے کریئر چوائس کرتے ہیں بچے آپ سے آگے پوچھتے ہیں ماما ہم کیا بنیں کیا کریں آگے کیا پڑیں ویکیشنز میں کہاں جائیں ہر چیز میں آپ کو بہت کلیریٹی سے پتا ہوگا تقوی کی بنیاد پر یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ جب تقوی انسان کے اندر آتا ہے تو انسان میں ڈسپلن بہت آ جاتا ہے آپ دیکھیں نا آپ کو پتا ہے میں نے وقت پہ نماز پڑھنی ہے تو جو وقت پہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لئے کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر بڑی فریشنس ہوتی ہے بوجھ نہیں ہوتا کوئی بھی وجہ ہو جائے نماز آپ کی ذرا لیت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے دل پہ بھی بوجھ جو کر رہے ہیں اس میں بھی مزہ نہیں آرہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر تھوڑے دبا کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے پھر کبھی بازو چڑھاتے ہیں ذرا وضو کرلوں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بات کرنے اچھا میں ذرا ایک چیز آپ کو سمجھا دوں پھر کہتے ہیں اچھا آپ یہاں جا کے پڑھوں گی اچھا آپ یہ کروں گی جب ہم ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں پھر ہم جیسے لگتا ہے واقعی ٹکرے ہی مار رہے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کے لیے سارے فیصلے صحیح کرنے ہیں تو آپ کے اندر ایسا نظم و ضبط ہوگا ایسا ڈسپلن ہوگا آپ کو پتا ہے میں نے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ کو پتا ہے مجھے کوئی چیز ایریٹیٹ کر رہی ہے تو میں نے کیسے اس چیز کو فور گو کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا ٹائم قرآن پڑھنے کا میں نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے آپ ہر چیز پر صحیح ڈائمنشن کے ساتھ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں سیلف ریگولیشن بہت آتی ہے یعنی آپ کو ہر وقت کسی کو کہنا نہیں پڑتا بہت سے پیرنٹس مجھے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بڑا مسئلہ ہے ہم چاہتے ہیں بچے نماز پڑھیں بچے قرآن پڑھیں بچے اتنا ہی بھاگتے ہیں تو ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اندر تقویٰ ڈال دیں ہر وقت ان کے سر پہ کھڑے ہو کہ ان کو یہ ڈنڈے نہ برسائیں نماز پڑھو ریمائنڈر دیں نماز سرائن ریمائنڈر دیں بیٹا روزہ رکھنا ہے اب آپ جوان ہو گئے ہیں اب آپ پہ روزہ فرض ہے ریمائنڈر ہر چیز کا ان کو دیں لیکن اصل جس چیز کی کمی ہے اس کے اوپر ورک کریں اور وہ ہے تقویٰ بچوں کو جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم اپنے مابا پہ احسان نہیں کر رہے نماز پڑھ کے جیسے کئی بچے کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو بھی میری اچیومنٹ ہے اس کا مجھے فائدہ ہے تو آپ دیکھیں وہ خود سے بہت سے کام کرنا شروع کر دیتے تو ڈائریکٹلی بھی جب کہنا ہے ایک اور طریقے سے کہنا ہے لیکن جہاں آپ کو لگے ڈیلیز آ رہے ہیں عبادت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا معاملات میں خرابی ہے تو اصل چیز جو مسنگ ہے نا جیسے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھئی آپ کا تو ہیموگلوبن لو ہے تو کیا چیز لو ہے تقویٰ لو ہے تقویٰ آ گیا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ دل کی کنڈیشن ہے یہ آپ کے اندر ایک احساس ہے اگر ہم اس کا لبے لباب دیکھیں تو کیا چیز ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو لوگوں سے نہیں ڈر لگتا آپ سوچتے ہیں ہر چیز میں کہ لوگ جو بھی کہیں مجھے وہ کرنا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک خزانہ ہے جو آپ کو ملتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ یہ سوچ کے رکھتے ہیں لالکم تتکون میں نے روزہ کیوں رکھا میں نے اس فرض عبادت کو کیوں پورا کیا تاکہ میری بیٹری ریچارج ہو جائے اور وہ جو ریچارج ہوگی تو آپ کے اندر کیا آئے گا آپ کے اندر تقویٰ آئے گا اور تقویٰ کیا ہم نے سارے فوائد پر بات کر لی ہے اور اس سے ہوگا کیا آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن مضبوط ہوگا اب دیکھیں نا ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں نا بس صبح سے لے کے شام تک دور لگی ہوئی ہے اب نماز پڑھنی ہے اب ہم نے قرآن پڑھنا ہے اب ہم نے دورہ قرآن پہ جانا ہے اب ہم نے ترابی پہ جانا ہے لیکن بار بار لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے یا رمضان کے بعد کہتے ہیں ہائے اللہ بہت سے چیزیں رہ گی بہت سے کام کر نہیں سکی اس طرح سے تو کنٹینٹ کو رچ کرنے کے لیے اب ہم نے تقویٰ پہ کام کرنا ہے ایک تو اس کے لئے دعا بہت مانگیں مسنون دعاوں میں سے دو بڑی خوبصورت دعائیں آتی ہیں ایک دعا آتی ہے آج کل کے دنوں میں بہت دعا مانگیں بچوں سے کہیں کہ بیٹا یہ دعا پڑھا کرو اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے ایٹیچیوٹ دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا بھی سلوشن ہے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں چلتے پھرتے آپ خود پڑھتی رہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو صبح صبح چیز سنی جاتی ہے وہ اکثر بار بار دماغ میں ریزونیٹ کرتی رہتی ہے تو صبح آپ کچن میں ان کے لئے چاہے ناشتہ بنا رہی ہیں ان کو سی آف کر رہی ہیں آج آ رہی ہیں کہیں ڈراؤپ کر رہی ہیں آپ خود اپنی دعا پڑھیں اور جب اپنے لئے دعا مانگیں تو آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ میرے رب میرے بچوں میں میرے خاندان میں میرے شوہر میں سب میرے جو رشتہ دار ہیں سب امت مسلمہ جو ہیں تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا ان سب کو تقویٰ تعافرما اب اس کے لئے کرنا کیا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہ ہم دیکھیں کہ ہم کریں تقویٰ کیا ہے تقویٰ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اچھی چیزوں میں تو ہم ویسے ہی بڑے خوش ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جب میں نے اچھا کام کیا ہے تو میں نے تو بہت اچھی نماز پڑھی آج میں نے قرآن بہت اچھا پڑھا آج میں نے صدقہ دیا اللہ کی خاطر نیکی کے کام کر کے تو ہم خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھپنا کہاں پڑتا ہے جب ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے تب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو نہ پتا چلے کیونکہ ہمارا نفس ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے اس گناہ کی طرف اور ہم اپنے آپ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے تقویٰ کے لئے کوشش کرنی اب اس چیز کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے آج کل کے دنوں میں آپ ایک کام کریں آپ کو لگتا ہے کہ جو جو آپ کے واقعی issue areas ہیں ہم سب کی ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی انسان perfect نہیں ہے مجھ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے 4, 5, 6 بری عادتیں ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی اتنے سالوں سے اس پہ کام کر رہی ہوں تو کیا کریں ان کو لکھیں اس کے بعد ان میں سے صرف ایک یا دو یا تین target set کریں اپنے لئے اس رمضان کے اس رمضان میں میں نے ان تین چیزوں پہ خاص طور پہ work کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ ہم کیا کئی دفعہ کرتے ہیں اپنے لئے دھیر سارے target رکھ لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسی وہ car washing والی جیسے وہ جگہ ہوتی ہے کہ car کو ڈالا اندر اور جب نکلی تو بالکل صاف ہو کے آگئی ہم ایسی ہو جائیں گے ایسی نہیں ہوتا نا struggle کرنی پڑتی ہے میند کرنی پڑتی ہے تو تھوڑے تھوڑے آپ target رکھ کے جب کریں گے تو وہ add on ہوتے جائیں گے اور جب آپ کو یہ feeling ہونی شروع ہو جائے گی نا کہ الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے پھر آپ کو sense of achievement ہوگی پھر آپ کا آگے مزید کام کرنے کو دل چاہے گا جب ہم لکھ لیتے ہیں کوئی بھی ایک عادت لے لیں چلیں غیبت لے لیں غیبت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جی میں بڑی کوشش کرتی ہوں ہر سال فیصلہ کرتی ہوں رمضان میں کہ میں نے غیبت نہیں کرنی پھر آپ کیا کریں گے آپ نے بیٹھ کے ابھی سے شابان میں سوچنا ہے میں کب غیبت کرتی ہوں اچھا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتی ہوں ہاں جب میری بہن آتی ہے میری بیس فرینڈ آتی ہے باقیوں کے سامنے نہیں کرتی یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کرتی ہوں اب آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے غیبت نہیں کرنی اب ہم بیٹھتے ہیں اب وہ دو لوگ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں اب میں بڑا کنٹرول کرتی ہوں نہیں بولنا تم آج بڑی چپ بیٹھی ہو کہ چلو چھوڑو رہنے دو اچھا پھر اس نے ایک اور بات کی ایک اور بات کی اب کیا ہمارا حال ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے ہم سے رہا نہیں جاتا پھر ہم چائے کا کپ پکڑ کے کہتے ہیں چھوڑو تم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا میں تمہیں بتاتی ہوں اور پھر ہماری پوری سٹوری شروع ہو جاتی تو اب آپ کو سمجھ آگی کہ میں کس طرح سے کنٹرول نہیں کر پاتی تو پھر آپ اپنے مائن میں امیجن کریں گی کہ یہ سیچویشن ہے میری دوست بیٹھی ہے بہن بیٹھی ہے کزن بیٹھی ہے اور جب وہ بات شروع کرتی ہے ایسے بات شروع ہوتی ہے اور اس طرح میں اپنی طرح سے کنٹرول کرتی ہوں لیکن پھر میں بات کرتی ہوں پھر آپ اپنے لیے یہ سوچیں میں کیا کر سکتی ہوں let me think of three اور four items جو میں کر سکتی ہوں آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ غیبت ہے لیکن اس کے اور بہت سے سمارٹ طریقے ہیں فرض کریں آپ نے کوئی بھی پلاننگ کی کوئی بھی طریقہ آپ نے سوچا کہ اس طریقے سے میں نے اپنی اس بری عادت کو کنٹرول کرنا ہے وہ نہیں ہوئی تو کیا کرنا ہے give up نہیں کرنا ایک اور پلان سوچیں ہر دن کے لیے ایک نیا پلان بنائیں کئی چیزوں میں آپ کی lifelong struggle ہوگی اصل ویٹی جائے گی اس کوشش کی جو آپ اس کام کے لیے کریں آپ نے یہ بھی ضرور دیکھنا ہے جب آپ تقویٰ پہ کام کریں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کا حق کہاں پہ ہے وہاں میں نے کیا کرنا ہے clarity رکھیں اپنے اندر اور لوگوں کا حق کہاں پہ ہے وہاں میں نے کیا کرنا ہے یعنی لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کیا کریں آپ دیکھیں نا فلان کی شادی پہ جانا ہے فلان کو شاپنگ کیلئے لے کے جانا ہے اللہ تو معاف کرے گا نا لیکن ہمیں پتا ہونا چاہئے کہ جو فرائز ہیں وہ فرائز ہیں حقوق العباد کا راستہ حقوق اللہ میں سے گزرتا ہے جب تک آپ اللہ کے بندے نہیں بنیں گے اس خالق کے بندے نہیں بنیں گے آپ لوگوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں تو اس رمضان میں جب آپ قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ آپ ضرور اپنے لیے لسٹ بنائیں صرف ایسے نہ سنا کریں دورہ قرآن ہم ہر سال سنتے ہیں اس سال کا فوکس ہوگا کہ میں نے اپنے اندر جو میرے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی کن آیتوں سے مجھے ہیلپ مل رہی ہے کن اگزامپل سے مجھے ہیلپ مل رہی ہے میں نے اس کو کریکٹ کرنا ہے میں نے اپنی پوری کوشش ڈالنی ہے اسی طرح سے میں نے اپنے لیے کلیرلی آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ حقوق اللہ کہاں پورے ہو رہے ہیں حقوق اللہ اباد کی کہاں جگہ ہے صلح رحمی کہاں بنتی ہے اور اس کی کیا کیا طریقے ہوں گے اور انشاءاللہ وہ دورہ قرآن میں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البکرہ میں آیت نمبر ون ای پی فائیف میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں شہر رمضان اللہ زی انزلہ فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یعنی رمضان میں جتنے ہمیں بونسز مل رہے ہیں جو ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو یہ تقوی رمضان میں کیسے آئے گا کیا آپ صرف بیٹھ کے سوچتے رہے کہ اچھا اللہ تعالی میں نے بس یاد رکھ لینا ہے کہ آپ ہر جگہ ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کیا کنڈیشن ہے اس کے لئے میں بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس کے لئے کیا کہا گیا یہ کیا ہے ہدایت ہے تمام انسانیت کے لئے تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس کی جو ہدایت ہے وہ بینات ہے بڑی واضح ہے اور اس میں فرکان ہے فرکان کیا ہوتا ہے صحیح اور غلط بڑا کلیریٹی سے دیا گیا اور پھر کہا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُشْشَحَرْ تم میں سے جو بھی حاضر ہو اس مہینے میں فَلْ يَسُمْ اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو کہا گیا کہ اب اگر تقوی چاہیے تو کیا کام کرنا ہے قرآن پڑھنا جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے وہاں سے آپ کو تقوی ملے گا کیوں تقوی کیا ہے آپ کو ہر وقت یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ مجھے دیکھ رہے میرے ساتھ ہے میں نے جو فیصلہ کرنا ہے صحیح فیصلہ کرنا ہے اور اس نظر سے فیصلہ کرنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے تو وہ کہاں سے پتا چلے گا آپ قرآن سے اس لئے کہ اور تو کوئی راستہ نہیں ہے ہر شخص بیٹھ کے آپ کو اپنی تھیوریز بتائے گا کوئی کچھ کہے گا یہ کام ایسے کر لو کوئی کچھ کہے گا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ گیدرنگز میں جاتے ہیں تو ہر گیدرنگ میں ایک ہی سوال بار بار پوچھتے ہیں ہر گیدرنگ میں پوچھتے ہیں اچھا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں پھر کہتے ہیں تسلیح نہیں ہوئی چلو اگلے سے پوچھتے ہیں پھر اس سے اگلے سے پوچھتے ہیں اور پھر کمپیر کرتے رہتے ہیں کنفیوئن ہو گئی ہے کچھ نے یہ بول دیا کچھ نے یہ بول دیا اصل کام کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کیا ہے سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے لیکن سب لوگوں تک ہدایت تب پہنچے گی نا جب ہمیں پہلے سمجھ آئے اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لئے ہم جیسے مسلمان ہیں کیونکہ ہم خود ہی نہیں سمجھ رہے تو ہم نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا ان کو ہم نے ہدایت کیا دینی ہے کیونکہ وہ دیکھ کے پوچھتے ہیں what kind of a muslim are you اچھا you are conservative you are extremist you are liberal you are enlightened ہم نے خود ہی ان کو categorize کر کے بتایا کہ میں یہ نہیں ہوں میں یہ ہوں لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک level پیانا ہوگا کہ جو مسلمان بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر یہ traits موجود ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے ہے یہ بھی concept ایک بڑا اہم concept ہے جو کہ again ہمارے لئے سمجھنا بڑا مشکل ہے کیوں اس لئے کہ الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے اگر ہم اس کا اندازہ کریں ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہم نے آنکھیں کھولنی تو بچپن میں قرآن سنا کلمہ سنا ازان کان میں ہمارے دی گئی لیکن اس کا ایک نقصان ہم نے لے لیا اس کو for granted لے لیا اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے نا کہ یہ ہدایت جو ہے یہ کیسی ہدایت ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کے life styles کو جو مسلمان نہیں ہیں اور پھر وہ مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد ان کی feelings کیا تھی میں ایک convert کے بارے میں پڑھ رہی تھی انہوں نے اپنے بارے میں جو لکھا تھا ایک جگہ اور پورے انہوں نے ایک نقشہ ایک پورے چپٹر میں کھینچا تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ سجدہ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے decide کر لیا تھا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں میں نے next day مسجد جانا تھا اور وہاں میں نے جا کے شہادت لینی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج میں ایک دفعہ سجدہ کروں کہ وہ کہتے تھے میں مسجد جاتا تھا بیٹھتا تھا دیکھتا تھا مسلمانوں کو جو سجدہ کر رہے ہیں تڑپ کے دل چاہتا تھا کہ میں سجدے میں گر جاؤں اور میں سجدہ کروں وہ اپنے بارے میں پورا explain کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں آیا اپنے apartment میں پردے آگے کیے کہ کوئی مجھے دیکھے اور میرا دل دھڑک رہا تھا مجھے لگ رہا تھا میری چوری پکڑی جا رہی ہے اور مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں میں اللہ کے آگے جھکنے لگاؤں میں اس طرح سے جھک سکوں گا کہ نہیں جھک سکوں گا کہ مجھے اتنا خوف اور ایسی میرے اوپر یعنی جسے عام زواب میں کہتے ہیں گوز بمس بال کھڑے ہوگے اتنا میرا برا حال تھا اور کہتے ہیں میں نے نہ احمد کر کے نہ دروازہ لاک کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے کہا میں ایک دوہ فیل کروں یہ سجدے میں جانا ہوتا کیا ہے کہتے ہیں میں سجدے میں گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا اور کہتا ہے میرے سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا آپ سوچیں جب ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں میں اس کو سوچتی ہوں کہ ہم ہم اتنے خوش قسمت ہیں بچپن سے ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں سجدہ کرو نماز پڑھو اور ہم attitude دکھاتے تھے یا ہم پڑھتے ہیں تو سپر سونک سپیڈ سے پڑھ کے ہم کہتے ہیں پڑھ لی ہمیں ویلیو نہیں ہے تو جب ہمیں ویلیو نہیں نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہم آگے لوگوں کو کیا ویلیو کے احساس دے لیں